اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے سکن کو فوری گلو دے سکتے ہیں فوری وائٹ کر سکتے ہیں تو آج جس کے بارے میں آپ کو بتانے جاری ہوں آپ نے لینی ہے آمبہ حلدی اچھا یہ اس کو اس کو اردو میں آمبہ حلدی بولتے ہیں اور انگلیش میں وائلڈ ٹرمرک بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ پنسار شاپ سے مل جاتی ہے اور کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے ہارڈ سی تو جب آپ نے اس کو لینا ہے تو آپ نے کریانہ سٹور سے اس کو پسوا لینا ہے اس کا میں نے بہت ہی فائن پوڈک یار کروا لیا ہوا ہے کچھ اس ٹائپ کو ہی ہوگا لیکن جب ہم کسی چیز میں اس کو ڈالیں گے تو اس کی حلدی کے طرح اس کا کلر جو ہے نکھر کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے کچھن حلدی نہیں لینی آپ نے وائلڈ ٹرمرک یعنی کہ آمبہ حلدی لینی ہے اس کے بعد مجھے ادھر چاہیے کان فرور ایک بول میں آپ نے ٹو ٹی سپون یوگرڈ یعنی کہ دہی کو ایڈ کرنا ہے اور ٹو ٹی سپون میں ون ٹی سپون کان فرور کو ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون لیسرین کو ایڈ کرنا ہے اور تقریبا سپون کا چوتھا حصہ وائلڈ ٹرمرک کو ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کی بہت زبردست ایک پیس تیار کرنی ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنی سکین کے اوپر اس کا مساتھ کرنا ہے اور پھر اس کے کمال دیکھنے ہیں جب یہ آپ سکین کے اوپر اس کو لگائیں گے تو حلدی کی طرح ہی اس کا کلر نہیں سی لیکن یہ کچن حلدی کی طرح آپ کی سکین کے اوپر کلر نہیں چھوڑے گا اتنا زبردست قسم کا آپ کی سکین کے اوپر اس کا گلو آئے گا جو گلو دے کے آپ حیران ہو جائیں گے ایک تو اس کے اندر دہی ہے دہی میں بھی لیکٹک ایسیڈ ہے جو آپ کی سکین کو فیر کرتا ہے ساتھ میں کانفرار ہے کانفرار بھی سکین کو وائٹ کرتا ہے اس کے بعد جو آمبہ حلدی ہے والڈیٹورمریک کی وہ بھی سکین کے حوالے سے بہت عبردست ہے اور اگر اس کو آپ نے مساتھ کرنا ہے دو سے تین منٹ اور مساتھ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دینا ہے ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے نارمل پانے کے ساتھ دھو لینا ہے تو آپ کی جو سکین ہے اسی وقت چمک جائے گی اچھا جب یہ ڈرائی ہونے کے بعد آپ اس کو دھولیں گے تو دھولنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی مساتھ کرنا ہے ایلویرہ جیل کے ساتھ کر لیں یا پھر کوئی بھی کول کریم لگا کے یا آئل لگا کے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں تو آپ کی جو سکین ہے وہ نکری نکری اور بے تاک ہو جائے گی بہت زبردستی ہے آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کیجئے گا